ایک کانسیپٹ میں دے رہا ہوں الحمدللہ آپ لوگی دعاوں سے ہندوستان کے اکثر حصوں پر جانے کا شرط ملتا ہے مگر وہاں کیا دیکھتا ہو اگر کوئی پیر صاحب ہے ان کے والی صاحب نے کسی مدرسے کا قیام کیا اس پیر صاحب کے پانچ بیٹے ہیں پانچوں بیٹوں کو چاہیے اسی مدرسے کو مضبوط کرتا اسی مدرسے کی تیوار مضبوط کرتا وہاں الگ الگ فیکلٹی قائم کرتا مدرسے میں دینیات اصریات تمام تعلیمات دلا کر بچے کو وہاں سے بھیجتا مگر پیر صاحب کا پانچ بیٹا ہے پانچ کو بیٹا آپس میں لڑائی کر کے الگ الگ مدرسے قائم کرتے ہیں اب اس زمانے میں جبکہ ہندوستان سے مسلمانوں کے خاتمہ کے لیے تقریباً پچاس سے زائد زائد آئیے تحریکے چل چکی ہے اس ماحول میں اگر مسلمان چاہتا ہے کہ ان کا تشکت پر قرار رہے ان کی شنافت بچی رہے ان کے بچوں کی عزت ان کی بیٹیوں کی عزت بچی رہے تو ان پیر صاحب کے بچوں کو سوچنا پڑے گا اب اس موڈرن زمانے میں ہم کو مزید مدرسہ کھولنے کی ضرورت رہی ہے جو مدرسے ہمارے بودھرگوں نے کھول رکھا ہے انہی پر پر دیا جائے ان کو مضبوط کیا جائے اگر کچھ کھولنے کی چاہت کسی کے دل میں ہے اللہ میں توفیق دی ہے تو اگر وہ رزوی ہے رزویات کو پروگ دینا چاہتا ہے تو تعلوم رزویات قائم نہ کرے بلکہ رزوی گرز کالیج قائم کرے رزوی ہائی سکول قائم کرے رزوی انٹر کالیج قائم کرے رزوی انیورشیٹی قائم کرے اشرفی کالیج قائم کرے یعنی ایک پیر صاحب کی ذمہ داری ابھی اتنی بڑھ گئی ہے بہت ہو گیا ہم نے بہت ہاتھ چوما ہم نے بہت پاؤں دبائے ہم نے بڑے بڑے نتلانے دیئے بڑی عزت ہے کی ہمیشہ کرتے رہیں گے اس کا پکشتر حری مسلمان کو ہو رہا ہی چاہیے کیونکہ پیر صاحب کی عزت ان کے ذنوں دماغ میں ہو مگر ہم اگر کسی پیر کا دامن پکڑے ہیں تو اور جو پکڑنے والے ہیں وہ اپنے اپنے پیروں کو سب آواز دیں پیر صاحب اب ہماری عزت بچنے والی رہی ہے پیر صاحب ہماری عزت تا بچے گی آپ تو مدرسہ کھول چکے ہیں اور مدرسہ مت کھولیے ہم قربانی کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار ہیں اب ہماری بچوں کی تعلیم کے لئے کالیج کھول دیجئے ہمارے بچوں کی تعلیم کے لئے ادمرشیٹی بنا دیجئے ہر پیر صاحب کو ان کے مردین یہ پیغام دیں جب تک آپ کچھ ہی کالیج کا احتوام نہ کریں گے تب تک میں آپ کو اپنے ہاں بھولاؤں گا نہیں تب تک آپ کو نظرانہ پیپ نہیں کروں گا تو چار سال اگر مسلمان ایمان تاری سے اپنی خانکہ کو للکار کر پیغام دیں اور مدرسہ کی جگہ پر اسکول سکوالے اور انورشنٹی کھولے کا پیغام دیں ذہنی اعتبار سے قلیمی اعتبار سے کلیکٹر کے اعتبار سے تحریک کے اعتبار سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے تو اپنے سماج کے لیڈران کو آگے کریں چاہے وہ لیڈر دینی اعتبار سے ہو یا دنیا بھی اعتبار سے ہو انشاءاللہ چیز تر ہماری خانکہوں کہ پیر باہر آگئے ہمارے لیڈران باہر آگئے وہ اگر کمر کس لیے پھر ہماری بچیوں کو اسکول اور کالیج کے گیٹ پر نقاب اتارنے والا کھل تیار نہیں ہوگا آج چلاتا ہے چیز تا ہے مسلمان کہ محام صاحب بینگلون میں ہماری بچیوں کو ادنگی کرنے کی نہ پاک کوشش بھی جا رہی ہے ہاں وہ کالیج تیرا نہیں ہے تیرے باپ داداؤں نے نہیں بنایا ہے تیرے پیر شاہب کا کالیج نہیں ہے وہ کالیج کریشن کا ہے وہ کالیج تیرے دشمن کا ہے وہ کالیج آر ایس ایس کا ہے وہ کالیج ہندو مہا سبا کے ادھیر ہے اس لیے اس کالیج میں ہماری بیٹیاں پڑھیں گی صحیح ہے جو کالیج ہمارے دشمنوں نے تھاپیت کی ہو اس کالیج میں ہم اپنی برضی کے اعتبار سے نہ تو کپڑے پہن سکتے نہ تو تعلیم پہ سکتے نہ تو نیساپ پہ سکتے نہ وہاں اپنا ایک کانسیپ پہ سکتے ہمارا کانسیپٹ کلیر کب ہوگا جہاں تعلیم بھی ہماری ہو جہاں دعا بھی ہمارا ہو جہاں ماہول بھی ہمارا ہو نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مدرسہ عثمانیہ لال گنج نارے تکبیر نارے رسالت حضرت سمرن نام کی ایک لڑکی بچی آٹھ سال کی عمر ہے وہ غائب ہو گئی ہے اگر کسی کو ملے تو برائے مہربانی میمبر نور تک لائے سمرن نام کی ایک آٹھ سال کی بچی جو غائب ہو گئی ہے اگر کسی کو ملے تو برائے مہربانی میمبر نور تک لانے کی زحمت گوارہ کرے لال فروگ پہنی ہوئی ہے سمرن نام ہے آٹھ سال کی بچی ہے باہ سبج بیاری ہے باہ سبج بیاری ہے بچوں کو اپنا یہ نہیں اگر کوئی محمد صاحب کہتے ہیں کہ صرف حافظ ہی بنا دے بیٹے کو اپنی ذمہ داری آپ نے بھالی ہے نہیں نہیں اگر حافظ بنانا ضروری ہے تو ایک ڈاکٹر بھی بنانا ضروری ہے جب آپ کا حافظ یہ قرآن بیٹا ڈاکٹر بنے گا پھر کسی غریب کو جھوٹے وہ یہ نہیں کہہ گا کہ ابھی آپریشن کرنا پڑے گا جلدی پچاس دور پہلا وہ ڈاکٹر اس لئے کہتے ہیں کہ وہ صرف اصری تعلیم اس نے پائی ہے ان کو مذہب کی فکر نہیں ان کو انسانیت کا احترام ان کے دلو دماغ میں نہیں ہے اس لئے لوگوں کو ٹھکتا ہے ایک انجینئر تب سائن کرتا ہے وہ غلط میٹریل سے بنے ہوئے پول پر دستکت کیا پانچ لاکھ ان کو مل گیا پانچ پیٹی پل گیا سائن کر دیا وہی انجینئر اگر اسلامیان پڑھا رہے گا دینیان پڑھا رہے گا اسلام سمجھا رہے گا اس کا کلم اٹھنے سے پہلے وہ پچاس بار سوچے گا کہ جس نرمان کیے ہوئے پول پول کے دستکت کے لئے میں تلیار ہوں اس میں میٹریل غلط دیا گیا ہے یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے آج جس طرح سے بھرشتہ چار دنیا میں ہے ہر ایک بار سے بھرشتہ چاری لوگ آج ہمارے سامنے آئے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ لوگ پڑھے لی کے لئے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ تعلیم کے فروغ سے دنیا سے بھرشتہ چار خطر ہوگا میں تو کہتا ہوں آدمی جس قدر پڑھتا جا رہا ہے بھرشتہ چاری بھی بنتا جا رہا ہے بات انوان وہی لوگ ملے گے جو سب سے زیادہ سکچت ملے گے آج یوکرینی کس طرح تھبا ہے اور ریشن سوچ ان کے اوپر بمبارمنٹ کر رہی ہے ریشن ان کو تباہ کرنے پر تلیوی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کیا ریشن کے وہ بمبارمنٹ کے کے اندر میں رہنے والے لوگ کیا وہ جانتے نہیں کہ کسی انسان کو مارنا مارنا خطر نہ کام ہے کس نے اس کو یہ شعور دیا وہ پڑھے لکھے ہیں ہم جس زیلے میں رہتے ہیں ہر زیلے میں ایک ڈی ایم ہوتا ہے ڈی ایم ایک ہائی لیے جو کیٹیٹ بیکٹی ہوتا ہے مگر بارہ ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ ایک ڈی ایم کسی پیسہ تھگنے کے جرم میں جیل چلا گیا کسی کو تھگنے کے جرم میں وہ جیل چلا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تعلیم سے ایک آدمی ظالم نہیں بن پاتا تعلیم سے ایک آدمی صرف تعلیم سے آدمی صدر جاتا تو بم بنانے والا کیا جاہل ہے کیا بمبارمنٹ کرنے والا کیا جاہل ہے کیا آج دنیا میں جہاں جہاں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے جہاں جہاں لوگ ظلم کر رہے ہیں ہر جگہ ظلم کرنے والے جاہل نہ ملیں گے سی تو پڑھے لکھے بلیں گے وہ پڑھے لکھے تو ہیں مگر ان کے دل میں انسانیت کا اعترام نہیں ہے وہ پڑھا تو ہے مگر تربیت یافتہ نہیں ہے وہ ادارہ مدرسہ ہے جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو اچھی تربیت بھی دی جاتی ہے مدرسہ اور گھر کا ماحول ان تونوں کو کمبائنیشن سے ہمارا بچہ جس اعتبار سے تعلیم پائے گا جیسے جیسے پڑھتا جائے گا اس کی تربیت بھی اسی اعتبار سے پکتا ہوتی چلی جائے گی میں ارضی یہ کر رہا تھا کہ آج ہم جس ہندوستان بہے آزادی کے پاس سے اسی ہندوستان سے ہم کو مٹانے کے لیے ہم کو بھگانے کے لیے ہماری تباہی اور بربادی کے لیے آپ کو شاید اس کا احساس نہ ہو تقریباً سو سے زائد تنظیمیں بن چکی ہے رسسسس رسسسسس ہماری تباہی کے لیے ہندو مہا سبھا ہماری بربادی کے لیے اس ہندوستان میں آج کے ڈیٹ میں جو حکومت بنی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں پر اس حکومت کی باغ دور مناثیر ہے یعنی آج پوری دنیا صحیح ہندوستان کے ہر دشمن چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے مسلمانوں کا خطہ پہو مسلمانوں کا تسکت بدلا جائے مسلمانوں کی خان کا بدلی جائے مسلمانوں کے مداریس بدلے جائے مداریس کو بدلنے کے نام پر آن سے ایک سال پہلے ایک سال پہلے بنگال سے اسم سے ایک چنگاری ڈکلی اس چنگاری سے آواز آئی تھی روشنی بن کر اور اس کے سماج کو اندھیرے میں رکھ کر ہمارے سماج کو جلانے کے لیے اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے مدرسے کو بند کیا جائے مسلمانوں کے مدرسے کی تعلیم بند کی جائے مسلمانوں کے مدرسے میں ملنے والے مرآک اور وہاں کی آنکھ کے اساس ذاکی تنخہ پر پابندی آئیت کی جائے ان لوگوں نے یوجنا بنائی وہاں سے شروع کیا ہوا یوجنا بنگال آیا بنگال سے بیہار آیا بیہار سے اُسر پردیش گیا آج اندوستان کی گلی گلی سے ایک ہی آوہ آ رہی ہے مدرسے کی تعلیم پر پینڈ لگائے چاہے وہاں دیے جانے والے مرآک اور مدرسے کو ملنے والی فیصلیٹیز کو روکا جائے میں ایسے ناپاپا ذہن کے انسانوں سے کہنا چاہوں گا اے ظالم ہوئی مرآ رسول لو اگر کوچار دس اصاد کی تم تنخہ دیتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ تم تنخہ دوگے تو مدرسے بند ہو جائیں گے تم مرآ دینا بند کروگے تو مدرسے بند ہوں گے تم ریسٹیشن کینسل کروگے تو مدرسے بند ہوں گے ارے تیرے وہ مداری ساری جو ریسٹرڈ ہے تیرے ریسٹرڈ میں منٹلیرز ہیں جس کے نام اگر تم ریسٹیشن کینسل کرے گا زیادہ سے زیادہ اگر اس سے نقصانات ہوں گے تو اونگ تلال سکریکٹی اور شدر کہوں گے جو مدرسے کو کھانے پینے کا ذریعہ سمجھتا ہے عام مسلمانوں کو اس سے ایک پیسے کا فرق پڑھنے والا نہیں ہے تم واپس کرو ساری تنخہ تم ریسٹرڈ کینسل کرو تم سارے مرآت لے لو ہندوستان کیا دنیا کا کوئی ایک مسلمان زندہ رہے گا جب تک مسلمان رہے گا تب تک یہاں مدرسہ بھی نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت جس نے اجنیادو نبی بھارت کا سننی مسلمان بھارت کا سننی مسلمان تھا جا کا ہندوستان تھا جا کا ہندوستان نارے تکبیر نارے رسالت بہت سلام مسلمان نتیش کبار کے رحموں کرم پر مدرسہ نہیں چلا جا ہے نتیش اگر مدرسہ بند کرے آسام کی گورمنٹ اگر تنخہ بند کرے اتر پٹیس کا ڈھونگی اگر مدرسہ بند کرے تو وہ لوگ لوے مدرسے بند کھونے پر جو لوگ مدرسے کو کیا بولتے کہ تال نوٹی گھسریہ سمجھتے ہیں لیکن وہ مسلمان زندہ رکھے گا جو مسلمان اپنے مدرسے کو اپنی شان سمجھتے ہیں جو مسلمان مدرسے کو اپنی شان سمجھتے ہیں جو مسلمان مدرسے کو اپنی پہچان سمجھتے ہیں اس مسلمان کا ایک ہی فرمان ہوگا ان کے بچے بھوکے رہیں گے مگر مدرسے کے بچے کبھی بھوکے نہیں رہیں گے ان کا گھر بند ہو جائے گا مدرسے میں کبھی تعلیم نہیں لگے گے اس لیے ذہن صاف ہونا چاہیے جس کو جوریسٹیشن کینسل کرنا ہے جیسا چلنا چیئر میں لانا ہے جس انداز سے مدرسے کو یوٹرن کرنا ہے کر لے ہم جب تک زندہ رہیں گے ہمارا ادارہ زندہ رہے گا کیونکہ ہمارے بچے وہاں قرآن پڑھتے ہیں ہمارے بچے مصطفیٰ کی تعلیم پاتے ہیں ہمارے بچے انسانیاں کا پائے عام سیکھتے ہیں ہمارے بچوں کو اچھی تربیت دی جاتی ہے اس لیے ہم مدرسے کو فروغ دیتے رہیں گے اب تم اگر بدلنا چاہو اپنے سماج کو بدلو ہم نہیں بدلیں گے آج ہم کو بدلنے کے لیے کس کس طریقے سے لوگوں نے میندیں کی ہیں پچاس سال سے آج تک اور دوہزار چودوں سے خاص طور پر آج تک اتنی میندیں کی جا رہی ہیں ہر ایک مہینے کے بعد کسی نہ کسی سماج سے آواز اٹھ رہی ہے کوئی کہتا ہے مسلمانوں کی فیٹیا نقاب چھوڑ دے کوئی کہتا ہے مسلمانوں کے بچے دوسری تعلیم حاصل کرے کوئی کہتا ہے مسلمان مدرسہ بن کر دے کوئی کہتا ہے مسلمان آزان بن کر دے کوئی کہتا ہے مسلمان قرآن پرانہ بن کر دے یعنی آج اس بدلتی دنیا میں بدلتے ماحول میں بدلے کی فاورہ لے کر آج پوری دنیا نے زہن بنایا ہے کہ اگر مسلمانوں کو روکنا ہے مسلمانوں کی ترقی روکنی ہے مسلمانوں کی طرقی پر اگر بینڈ بڑھانے ہائے تو سب سے پہلے شتی گلاس لگے ہوگا کہ ان کے مدر سے بن کیا جائے ان کے بچوں کی تعلیم کے طریقے کو الگ کیا جائے ان کی بچیوں کو پہ آیا کیا جائے ان کی توران کی تعلیمات پر بینڈ لگایا جائے اب کس بدلے معاول میں ہر دو چار مہینے پر دو چار گھنڈے سمان میں باہر نکلتے ہیں اور وہ انابشنات پڑھ کر وہ یوجنات بنا کر ہم کو بھرکانے کی کوشش کرتے ہیں اب اس خطرناک مومنٹ میں اگر مسلمان غرگوش کی نیند دیا مسلمان اگر سو گیا مسلمان اگر اس کی فکر نہیں کیا تو یاد رکھا جائے آپ کی ہماری ریشنات مٹھانے کے لیے بدلنے کے لیے جن لوگوں نے یوجنا بنائی ہے اور دو ہزار تیس اور چوپیس کا ہی سٹارگیٹ رکھا ہے دو ہزار چوپیس آنے سے پہلے پہلے یہ لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی آپ کے بچے آپ کے پورے آپ کے بچے اسلامی سویلیجیشن کے اعتبار سے زندگی گزارنے میں کامیاب رہے تو آپ کو اٹھنا ہوگا آپ کو جگنا ہوگا آپ کو حوصلہ اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا ان ظالموں کے چہنے پر اپنے پریکٹر کے اعتبار سے ایسے سمانچے رشید کرنے پڑیں گے ان ظالموں کو بتانا پڑے گا اے ظالموں تُو نے ہماری پربادی کے لئے جو کمر کسا ہے سن لے ہم اپنے قرآن کو بدلنے نہیں دیں گے اگر تُو اس کے روپ رہم کے لئے قربانی چاہتے ہو تو ہم قربان ہونے کے تیار ہیں تُو چاہو افرز الاسلام کو مارنا مار سکتے ہو ہم برداش کریں گے پہلو قرآن مر جائے گا ہم برداش کریں گے افرز الاسلام مر جائے گا ہم برداش کریں گے اخلاق شاہید ہوگا ہم برداش کریں گے ان تمام شہدہ کی قربانیوں اور خونوں کو ہم سہی لیں گے مگر یاد رہنا تم مصطفیٰ کریم کو کالیات ہوگے ہم برداش نہیں کریں گے تم فقط وقت زہرہ پر آنگلیاں اٹھاؤگے ہم برداش نہیں کریں گے تم قرآن کو بدلنے کی کوشش کروگے ہم برداش نہیں کریں گے تم مدرسے میں تعلے لگانے کی بات کروگے ہم برداش نہیں کریں گے ارے ہم کیا دنیا کا آخری مسلمان اگر بچے اگر بچا رہے گا ان کے دل سے بھی اگر تم قرآن کی محبت چھیننا چاہو امائی بطالوں چھیننا چاہو اور اس کے فضلے میں انہیں چائے سولی پہ لٹکا دو یا کھول کے تیل میں ڈالو ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو یا ان کو پاسی پہ لٹکا دو وہ مردیں مردیں تیرے سینے پہ چڑھ کے ایکی پیغام دے گا ہے قولِ خدا قولِ محمد فرمان نہ بدلا جائے گا پس لے گا زمانہ لاکھ بگر قرآن نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت حضرت علامہ مفتی مصورفی رضا صاحب قبلہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت اے مسلمانوں یہ ہم کو زیادہ پڑھنا پڑھے گا ہم کو آگے آنا پڑھے گا یہ خبرات جو ہمارے دلوں میں ایک خبرات ہے کہ ہم اگر اس طریقے سے جلسے میں بولیں گے تو لوگ یہاں جو لوگ یہ زیادہ دادات پہ ہے وہ ہمارے اوپر اٹھے کریں گے یہ خبرات بول رہی ہے یہ آپ تر چکے ہیں اگر ایمان ہے تو درنہ نہیں ہے ایمان ہے تو ہم کامیاب طب ہے جب ہم اپنے ایمان مان کے ساتھ سر اپنی پہچان جو اسلامی پہچان ہے اس کو ہم پرکرہ رکھیں ہماری بیٹوں کو کالیج کے گیگ پر ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نقاب اتار دو ہماری بیٹیاں نقاب اتارنے پر مجبور ہوتی ہے کیونکہ بیٹوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے جس پیر صاحب کا دامن پکڑا ہے ان کے والی صاحب نے جس پیر صاحب کا دامن پکڑا ہے اس پیر صاحب کی خان کا چمچمہ رہی ہے وہاں کے کئی مدن سے چمک رہے ہیں مگر اس پیر صاحب نے کہیں کالیج نہیں بنایا ہے مجبور ہے ہماری بیٹی اس غیر مسلم کے کالیج میں پڑھنے پر آج سے پندر پیس دن پہلے میں اس ٹاپک پہ بات کرنا شروع کیا لگ بک ہندوستان کے مختلف حصوں میں اس ٹاپک پہ دو چار دس باتیں میں تو روزانہ کر ہی دیتا ہوں آج ہماری ایک بیٹی کی ویڈیو سب کے موبائل میں عام ہوئی اور اس ویڈیو کو دیکھ کر مونانا پیر حافظ کاری عام آدمی سب لوگ اعلانوں سرسر رہ گئے یہ کیا معاملہ ہے مولیس آپ اسلام کی تبلیغ کے نام پر روزانہ چیخ سے رہے مگر اللہ نے کریڈیو اس مسکان بیٹی کے نام پر رکھ دیا آج ہندوستان صحیح دنیا کے کونے کونے میں اس کے حوصلے کو سب لوگ سلام کر رہے ہیں میں پوچھنا چاہوں گا اس مسکان بیٹی کے اس اس سیٹویشن کو آپ دیکھیں جہاں پچاس گنڈے ان کو کھیر رکھے ہو جہاں بچنے کی کوئی امید رہو ایک بیٹی ہمارے سماج کی کہیں مارکیٹ جاتی ہے تو سب سے پہلے ان کو خوف اپنی عزت کا ہوتا ہے ان کو اپنی جان کا خوف تو بعد میں ہوتا ہے ان کو عزت کا خوف ہوتا ہے کہ اگر کوئی میرے بدن کو ٹش کر دے اگر کوئی مجھے کوئی بات بری بات بول دے تو میری عزت کہاں رہے گی مگر ہمارے ہی سماج کی بیٹی ہم جیسے غفلت میں پڑے مسلمانوں کو جگہ چلی گئی وہ مسکان کھان کرناتکا کی پڑیوی کرناتکا کے کسی کولے سے بیکم سیکنڈ یئر کی طالبہ چھاترہ اس نے کیا پیغام دیا اس گھبرائے محول میں مسلمانوں کو پیغام دیا نہ گھبراؤ مسلمانوں ابھی خدا کوئی شان باقی گا قرآن ہی ہماری ضرورت کے لیے ہے قرآن ہی ہمیں شانتی دے سکتا ہے آج یہ لوگ چاہل ہیں وسیم برزوی یا عدی نرسی مانن یا انو پرنا یا انیش دیو گن جو چاہل کے لی دیبیٹ میں قرآن کے تعلق سے بولتے ہیں ان لوگوں کو قرآن کے حوالے سے بہت کچھ معلوم نہیں ہے جن کو معلوم ہے وہ قرآن کی حقانیت کے لیے آواد اٹھایا ہے ایک بادشاہ دنیا کا بادشاہ یہ کہ بولتا ہے کہ نیپولین نام کا بادشاہ جرمن کا بادشاہ نیپولین نیپولین اس قدر بڑا بادشاہ ہے ان کے ساتھ ہزار دماغ کو کسی نے ڈائیور کر دیا اور ان کو پتا دیا کہ اسلام دنیا میں خورفات کو جنم دیا ہے اسلام ہی خورفات کو خروک دے رہا ہے آتنگ وادیوں کو اسلام پیدا کر رہا ہے چنانچہ اس نیپولین کا دماغ بند ہوا اس نے اسلام کے خاتمے کی بھی ٹھان لی اس نے قسم کھا لیا کہ میں اسلام مٹھا کر رہوں گا اسلام کا خاتمہ کر کر رہوں گا کئی سال تک سوچ تا رہا اس کے دل میں ایک خائز پیدا ہوئی کیوں نہ اسلام مٹھانے سے پہلے اسلام تباہ کرنے سے پہلے اسلام کو پڑھا جائے اسلام پہ گھور کیا جائے تک حفظ اکرام ترشیف لائے ہیں یہ ہمارے محب گرامی مقار محبوب العلماء حضرت حافظ ڈاکٹر شفی اکتر صاحب بڑے مخلص ہیں علاقے علاقے کے باہر کے تمام لوگ ان کی عزت کرتے ہیں بڑے زبردست حافظ بھی ہے محب بھی ہے علاقے میں الگ پیچان بھی ہے بھی پرنا چاہا اسلام پر اسٹیڈی شروع کیا اس کے بعد چند انگلیش انوار کتاب اپنے مطالعے کے میز پر لاکے رکھا اسلام کا اسٹیڈی قرآن پاک کے حوالے سے شروع کیا ہے قرآن پڑھتا گیا اسلام سمجھتا گیا اس کے بعد ابھی سے چند دن پہلے جس نیپولین آج ہمارے بچوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن خانی کرنے کے لئے قرآن کا نزول ہوا ہے آج لوگ سوچتے قرآن صرف تعویز لکھنے کے لئے مگر دنیا کا پڑھا لکھا بادشاہ نیپولین قرآن پڑھ کر ہم جیسے کم وہ کہتا ہے اے لوگو آئی میری آشا ہے بہت چل ایسا بھی سمیں ایسا بھی وقت خوبصورت وقت آنے والا ہے جب میں اس قابل بن جاؤں جہاں دنیا کے تمام پڑھے لکھوں کو پڑھے لکھوں کو کہا اس نے کہ سارے پڑھے لکھوں کو چھان کے جیسے آج ہمارے موڈی جی بیدیس میں جاتے ہیں تو کئی یوجنا بنتی ہے اس یوجنا کے تحت دنیا بھر کے لوگ ایک پرلیفارم پہ آتے ہیں ایک دنیا کو شان کرنے کی بات ہوتی ہے مگر نیپولین بھی آس سے دو سو سال پہلے ہمیں کو سمجھا گیا وہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے تمام پرلیفارم پہ لاؤں کیوں لاؤں بھائی دنیا کے خاتمے کے لیے نہیں دنیا کو تباہ ہونے سے بچانے چلیے دنیا کو برباد ہونے سے بچانے چلیے اب اس کا مقصد کیا تھا نیپولین کا دماغ دیکھ رہا ہے نیپولین کی آنکھیں دیکھ رہی ہے نیپولین کا دل دیکھ رہا ہے دنیا اس قدر تباہی کے دانے پہ آنے کھنی ہے دنیا برباد ہونے پہ چلی ہے اب وہ ہم کو سمجھ جانا چاہاں دنیا کی آنکھیں کھول دینا چاہاں نیپولین کہتا اے دنیا والو آج جو تم نفرتوں کی آگ میں جل چاہاں جاتا ہے کہ تمہارے اندر قرآنی تعلیمات کو عام کیا جائے تم کو قرآن کی تعلیم سے آگ کیا جائے اس لئے اس نے مچاس دیا اس نے ذہن دیا دنیا کو بتانا چاہاں اے دنیا آج جو پوری دنیا میں ایک آدمی دوسرے کو دیکھ نفرت کرتا ہے ہندوستان جیسے خوبصورت ملک کو دیکھنے کے بعد آج چائنہ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے یوکرینیوں کو دیکھنے کے بعد روشین جل جاتے ہے امریکہ کو دیکھنے کے بعد چائنہ گسا جاتا ہے یعنی ہر ملک میں یہ بات ہے ایک ملک والا دوسرے ملک والے کو دیکھ چھڑتا اور چھڑتا ہے ایک گاؤ والا دوسرے گاؤ والے کی دیکھ چھڑتا اور چھڑتا ہے نپولین کہنا چھڑ چھڑنے کی ایک ہی وجہ ہے چھڑنے اور چھڑنے اور دشمنی کی ایک ہی وجہ ہے ہر ملک کا قانون ہر ہندوستان ہے یہاں بھی انسان ہے پاکستان ہے وہ بھی چھڑے وہ چینیز ہو چھڑے وہ بھنگالی ہو کوئی بھی ہو صورت انسان انسان ہونے کی ہائیسیت سے سب برابر ہے مگر قانون سب کا الگ ہے ہندوستان کا نظام الگ ہے پاکستان کا قانون الگ ہے آفغانستان کا قانون الگ ہے آشت لیہ کا قانون الگ ہے پاکستان ہندوستان بھی ایک پاکستان بھی ایک مالیشن بھی ایک انڈونیس بھی ایک امریکل بھی ایک اسٹریلیان بھی ایک چائنیز بھی ایک مگر ان کے جینے کھانے کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کے تعلیم و ترقی کے لیے ان کے آن نظام الگ الگ کیوں ہے وہ کہتا اگر دنیا چاہتی ہے کہ نفرت کی آگ یہاں سے ختم ہو جائے نفرت کا خاتمہ دنیا سے ہو جائے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے وہ کیا کہا نیپولین ای ای ہم ترمی ای 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 وہ کہتا ہے اس کے لیے زورت کی ہے اس کھڑا کیا جائے ان کے ہاتھوں میں دنیا کے تمام کتابوں کے ساتھ دنیا کی عظیم کتاب قرآن عظیم بھی رکھ دیا جائے اور تمام سمیتان کو قرارہ کر کے ان کو ایک ایسا قانون پوری دنیا کے نفاظ کے لیے کہا جائے ان کو کہا جائے کہ ساری دنیا میں شانتی تب اس دنیا کا ملک چاہے جو ہو ہندوستان ہو یا امریکہ چائنہ ہو یا چاپان ملیش ہو یا آسٹریلیا دنیا کا کوئی ملک ہو اس ملک کا قانون وہاں سے ہاتھا دیا جائے ساری دنیا کی انسانیت کو بچانے کے لیے ایک ہی قانون بنے ایک ہی پیٹ کر کے کانسیم کے آدھار پہ ہو وہ قانون کس کے آدھار پہ ہو وہ کہتا ہے تو اسٹیبلیس ای یونی فارم بیس آن دو پیس پول سب قرآن ویچ ای 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 رو ویچ ای ای پیس ای پیس پیس وہ کہتا ہے وہ قانون کسی اور جان جان کے آدھار پہ ہو نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک عالی حضرت مدرسہ عثمانیہ لالگنج نعرے تکبیر نعرے رسالت نپولین سمجھا چاہا کہ قرآن کی تعلیم کے اطبار سے جب دنیا آگے پہے گی دنیا میں آٹومیٹکلی آٹومیٹکلی دنیا میں شانتی آئے گی اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت کی چیز یہ ہے کو آگے پڑھنا ہوگا ہم کو اپنے بچوں کو نہ تو صرف مدرسے میں پڑھایا نہ رہا ہے نہ صرف کولیک میں پڑھانا ہے بلکہ ہمارے بچے مدرسے میں بھی پڑھے اور مدرسے میں الگ سے شعبہ رات قائم کی جائیں یہ دعولو مسلمانیہ کئی سال سے سو سالوں سے ان کی خدمات اس علاقے میں ہے کون مسلمان ہے جن پر داریٹ یا انداریٹ اس جامعہ کا داریٹ یا